یہ ہوگا یہی ہے اور یہ بابا جی سنت اس کا نوکر ہے اس کے چور کر رہا ہے اسی سمیں جو سنگھاسن پر برازمان تھے پر وہ کھڑے ہوئے اور نیچے سے جو بابا جی کے روپ میں پرماتما گئے تھے سنت کے روپ میں جندہ کے روپ میں وہ انانت کوٹ برمہنڈ کے کنٹرولر کے سنگھاسن پر برازمان ہو گئے اور وہ تیجوں میں شریر جو بھگوان دکھائی دے تھا وہ اس بابا جی پر چمر کر رہے ہیں ایک سیوک کی طرح اب گریب داست جی سوچ رہے ہیں بھئی بابا جی بڑا کمال کا سنت یوں تو بھگوان اس کے اوپر اس کی سیوہ کر رہا ہے اس کی چمر کر رہا ہے اتنے میں کیا ہوا وہ تیجوں میں شریر جو باہر چمر کر رہا تھا وہ دیکھتے ہی دیکھتے جو نیچے سے پرمہتما گئے تھے سنت روپ میں اس کے اندر سما گئے اکیلے وہ جندہ مہاتما کے روپ میں وہ پرمہتما وہ سنگھاسن پر برازمان رہے اور چمر اپنے آپ ایٹومیٹکلی گھوم رہا ہے اپنے آپ اب گریب داست جی چرنوں میں گر گئے یہ بھگوان آپ تو ہمیں بکا رہے تھے آپ تو خود پرمیشور ہو میرا بڑا بھاگے اجھے ہوا آپ مجھے بھگوان خود چل کر مل گئے یہ بھگوان مجھے یہیں رکھ لو مجھے واپس نہ بہنچو وہاں تو بہت گندہ لوگ ہے ہاں ہاں کارمچی ہے اتنا سندر لوگ بھگوان ہم نے کبھی دیکھا نہ سنا مجھے یہیں رکھ لو پرمہتما بولے نہیں بیٹا واپس جاؤ میرے گوا بنو ساری سرشٹی رتنا سنائی پرمہتما نے گریب داست جی کو بیٹا تمہارے ساتھ ان کے ساتھ ایسا دھوکہ ہوا ہے واپس جاؤ اور میری مہیمہ کا گنگان کر تیرے ساتھ روں گا گریب داست گبرائیے متنا ادھر سے کیا ہوا کہ گریب داست صاحب جی دس ورس کے بالک پرمہتما کے جو سادور اپنا تھے ان کے سامنے بیٹھ گئے تھے ایسے سوخہ سن پر جیسے عام آدمی بیٹھا ہوتا ہے اور ایسے بیٹھے بیٹھے ان کی شریر سے آتما نکال لے گے پرمہتما وہ مرت طل ہو گئے لیکن بیٹھے رہے جو کہ شریر ایسا ایسا ستھی رہا اب دو تین گھنٹوں کے بعد وہ دوسرے جو بڑے بڑے گوالے تھے پالی تھے وہ آئے ہیں انہوں نے کہا کہ اس لڑکے کو لہو بلا کر کہاں ہے وہ اپنے گوہوں کو گھیرے کیونکہ ان کی اپنے پاری ہوتی تھی دو دو گھنٹے کی جب ان کی پاری آئی تو اس کو بلانے گیا ایک پالی گوالہ اس نے آواز لگائی گریبو گریبو گریب داس کو گریبو کہا کرتے تھے گریبو آجا تیرا نمبر آگیا گائیں گیرن کا گائیں ترانے کا سامنے بیٹھا دیکھ رہا ہے آواز لگا رہا ہے دور سے لیکن وہ نہیں اٹھ رہا ہے نکٹ جا کر دیکھا وہ تو ایسے بیٹھا ہے اور اس پالی نے کہا اے بگجی پکڑ کے ہاتھ کھڑا ہو لے بڑھ گیا سادک اوٹھ تیرا نمبر آیا ہے اور وہ ایسے لوڈ ڈگ گیا پیچھے کو انہوں نے کہا آتما نہیں تھی اور اس نے آواز لگائی کہ بھاگو بھاگو گریبو مر گیا وہ سوارے پالی بھاگے آئے دیکھا سسنو چھے تو بر گیا وہ کہنے لگے مرنا ہی تھا اس نے جنتر منتر کا دودھ پی لیا جادو جنتر کا دودھ پی لیا اکلوتا پوتر تھا بہت بڑا رہیس اس کا پتا تھا بارہ ورس کے بعد اکیلا پوتر اتپن ہوا تھا اسی کی مرتو گاؤں میں جب پتا چلا پورے گاؤں میں سنناٹا چھا گیا چھوٹا سا گاؤں ہوتا تھا اس میں کوئی ادھر دوڑا کوئی ادھر دوڑا سارا گاؤں بھاگ دیا جہاں اس بچے کی لاس سو پڑا تھا وہاں سے اٹھا لائے گاؤں میں گھر میں لائے گھر سے پھر اکٹھے ہوئے پھر ان کو انتیم سنسکار کرنے کے لئے اس بچے کے شریر کو چتاپ رکھ دیا گیا تھا اسی سے میں پرمیشور نے گریب داست جی سے کہا بیٹا جا تیرے شریر کو ناس کرنے والے ہیں جلدی ایک سیکنڈ کے اندر پر ماتمہ ساتمہ کو شریر میں پرویش کر دیا پرویش ہوتے ہی وہ ایک دم ایسے اٹھے سارے بندھن جو پرباند رکھے تھے اپنے آپ ٹوٹ گئے اور نیچے اتر کر یہ وانی اچارن کرنے لگے پرماتمہ نے جو ان کے انتکرن میں پھیڈ کرتی تھی مطو دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم اب یہ آتما روتی ہے جب اس کو گیان ہو جاتا ہے کہ میں کہاں فس گئی اس کال نے ہمارے ساتھ اپنا ایزنٹ چھوڑ رکھا من اس آتما کے سنیوگ سے اس کا جوڑ کر دیا اب یہ مالک بن بیٹھا اس آتما کا یہ پتی بن بیٹھا سوامی بن گیا مطو دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم یانے نوم گتہ اور بھاگوت پڑے گیتہ اور بھاگوٹ پڑے من مثورا دل دوارکا نگری کہا کر برسانے نومت دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم جب پھرمان دھنی کا آوے کو رکھ گھر جانے نوم جب پھرمان دھنی کا آوے کو رکھ گھر جانے نوم جاست گرو کا سر نہ لیجے جو میٹے جم تلبانے نوم جاست گرو کا سر نہ لیجے جو میٹے جم تلبانے نومت دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم یانے نوم اتر دکشن پورب پسچم یہ پھر دے دانے دانے نوم سروا کلاست گرو ساہب کی ہری آئے ہری آنے نوم سروا کلاست گرو ساہب کی ہری آئے ہری آنے نوم تو دے دیہ بالم یانے نومت دے دیہ بالم یانے نومت دے دی جم کنکر کا راج کٹھن ہے نئی چھوڑ راجہ رانے نوم جم کنکر کا راج کٹھن ہے نئی چھوڑ راجہ رانے نوم یا دنیا دا جیون جھوٹھا یہ بھولے گئے مر جانے نوم یانے نومت دے دیہ بالم شیل سنتوں سے Vivek vicháro دور کرو جلم اینے نوم سیل سنتوں سے ویویک ویچارو دور کرو جل مائنے نو جعان داراش دعان دی توریا کوئی جان پان رسانے نو مت دے دی ہے بالم یعنے نو مت دے دی ہے بالم یعنے نو مت دے دی محلک پاٹ ست گورو نے کھولے امی مہارس کھانے نو گریب داس سنے بھور اڑاوے گگن منڈل رمزانے نو یعنے نو مت دے دی ہے بالم یعنے نو مت دے دی اب گریب داس صاحب جی نے آنکھوں دیکھا پرماتمہ کا ساکشاتکار ان کی مہمہ ان کی سامرتھے اپنی امردوانی میں قدم توڑ لکھا ہے اور کیا بتایا ہے کہ ہم سلطانی نانکتارے دادو کو اپدیس دیا جات جلاہا بھید نہ پایا وہ کانسی ماہیں قبیر ہوا انانت کوٹ برمانڈ کا ایک رتی نہیں بھارے ست گرو پرس کبیر ہیں یہ کل کے سر جنہار اپنا اتما اب جیسے آدنی گریب داس صاحب جی کو پرمیشور آ کر ملے اپنی اس تتوہ گیان سے پریچیت کریا ست لوگ دکھایا اس سریشت آتما کو واپس چھوڑیا ایسے ہی پرمیشور نانک صاحب جی شری نانک دیو جی کو بیئی ندی پر جس میں نانک صاحب جی سادی صدا تھے وہاں ہو چکا تھا دو بچوں کا بھی جنم ہو چکا تھا اپنی بہن کی سسرال میں ہیں اور وہاں ایک سلطان پور سہر میں نواب کیا نوکری کرتے تھے اور پرتی دن سنان کرنے کے لیے بیئی ندی پر جاتے تھے تو دریہ ساتھ سے بہتی تھی سلطان پور سہر پرسٹمی پاکستان میں ورطمان میں پہلے بھارت ہی تھا پورا تو وہاں پرماتما سمکالن تھے یہ پرمیشور کبیر جی ان کے پاس گئے تھے نانک دیو جی کے پاس وہاں ملے تھے بے ندی پر کنارے پر سنان کرنے جب وہ گئے ہوئے تھے اپنا پریچہ جیا پہلے تو کہ میں ایسے ایسے کاسی میں رہنے والا دھانک جلہا ہوں نانک صاحب جی سے کافی چرچہ کی نانک صاحب جی نے بتایا کہ میں سری کرسن جی کی پوزہ کرتا ہوں کیونکہ ہندو دھرم جنم تھا نانک جی کا اور برد لال پانڈے سے یہ گیتہ پاٹ پرتی دن پڑھا کرتے تھے بچپن میں انہیں سنسکاروں میں رنگیں ہوئے تھے شری کرسن سے اوپر کسی کو نہیں مانتے تھے تب پرمیشور کبیر جی اور ان کی دو گھنٹے وارتہ ہوئی تھی ایک دن صبح صبح اور بھی دس بھی شروطہ کٹھے ہو گئے تھے جو سنان کرنے کے لیے گئے ہوئے تھے صبح صبح تب کبیر صاحب نے ان کو یتھارت گیان سے پریچت کہا کہ گیتہ جی میں ایسا بھی لکھا ہے مان لیجیے آپ کہتے ہو شری کرسن جی گیتہ کا گیان دے رہے ہیں ویسے تو شری کرسن جی نہیں کال دے رہے ہیں گیتہ جی کا گیان آپ ہی مانتے ہو تو سمجھ لیجیے کہ شری کرسن جی تو ناسوان ہے چوتھے دھائے کے پانچ میں سلوک میں کہتے ہیں اردن تیرے اور میرے بہت جنم ہو چکے تو نہیں جانتا میں جانتا ہوں گیتہ جی دھائے نمبر اٹھارا کے سلوک نمبر بیشت میں کہا کہ تو سروا بھاو سے اس پرمیشور کی سرن نجات جس کی کرپا سے پرمشانتی اور سناتن پرمدھام کو پرابت ہوگا اور بھی بہت سے ڈسکس لیکن نانک صاحب جی نے ہارنی مانی پرماتمہ ماں سے چل پڑے اور اپستیت ویکتیوں نے پوچھا یہ کون تھا کیونک جندہ مہاتمہ کے روپ میں تھے وہ نانک صاحب نے کہا کہ دھانک تھا جلہ آزاتی کا دھانک تھا یہ کاسی کا کبیر نام تھا اس کا ایسے اٹھ بٹھ کر رہا تھا اب ویسے اس گیان سے وہ اتنے پربھاویت ہو گئے تھے نانک جی اب گھر پہ آکے وہ پوچھتک گیتہ پھر دیکھا جوکہ تیم پایا انتیکر سے پکار کی کیونکہ وہ پرگوان کو چانے والی آتما تھی وہ مہاتمہ بھگو نے ایک بار پھیر آ جاو ہے میں اس سے سردھا سے ساری بات اوچھوں گا ویواد نہیں کروں گا کچھ مہینوں کے بعد پر مہاتمہ پھر اسی سمیں صوبہ سنان کے سمیں پہنچ گئے لیکن کسی اور کو دکھائی نہیں دے رہے تھے کیونکہ نانک صاحب جی کو دکھائی دے رہے تھے تب نانک صاحب جی کیونکہ کافی دیروارتہ ہوئی ایکان ستھان پر انہے وقت کی نارے تھے ان سے پچاس ساٹھ پھٹ کی دوری پر بیٹھ کے کنارے پر اب نانک جی بولتے سن رہے ہیں کبیر جی نہیں دیکھ رہے کسی کو انہے نانے والے لوگ دیکھتے ہیں کہ یہ بھگت کس سے باتیں کر رہا ہے دوسرے کہتے ہیں بھگتاں کہ بھئی ایسی اٹھ پٹی باتیں ہوتی ہیں یہ اپنی کوئی دھان مگر ہے آپ اپنا کام کرو سنان کرتے ہیں آپ اپی کام کرو آپ آپ